صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علی محمد و صحبہ و بارک وسلم حمد و صلاة کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی ہی محبت فرماتا ہے بغیر طلب کے بغیر دعا کے رزق مال اولاد صحت آفیت دوست احباب ماں باپ یہ سب نعمتیں اللہ بغیر طلب کے بندوں کو عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں رحمت والے فیصلے کرتا ہے درگوزر والا معاملہ فرماتا ہے جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت کرنے کا ذکر فرمایا ان اللہ یکفر الظنوب جمیعہ فرمایا بے شک رب تمہارے سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا تم نہ امید نہ ہونا وہ معاف کر دے گا تمہیں قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ بن ناسی لرعوف الرحیم بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے رعوف اور رحیم ہے بڑا مہربان ہے کرم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا جلد راضی ہو جاتا ہے وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ مشکت میں نہیں ڈالتا وہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کا بدلہ نہیں چاہتا بہت سخت مشکت والی عبادتیں نعمتوں کے بدلے نہیں چاہتا وہ بڑی جلدی رحم فرماتا ہے ماں پیار کرتی ہے اپنے بچے سے لیکن وہ نراض بھی ہو جاتی ہے بعض چیزوں پر بعض معاملات اس کا دل بھی دکھاتے ہیں بعض جگہ وہ روکے یہ بھی کہتی ہے کہ تُو نے میری محبت کا کوئی نتیجہ نہیں مجھے دیا میری ساری کمائی تُو نے ضائع کر دی والد بہت ساری جگہوں پہ نراض ہوتا ہے شکوا کرتا ہے کہتا ہے میری بیماریوں کی پریشانیوں کی بڑھاپے کی کمزوریوں کا سبب بیٹے تُو ہی بن گیا ہے اس ساری تکلیفیں تُو ٹھیک ہو جائے تو میری شاید عمر بھی بڑھ جائے صحیح بھی ٹھیک ہو جائے میں زیادہ درجوان رہ سکوں نراض ہوتے ہیں ماں باپ اسی طرح ماں باپ راضی بھی ہو جاتے ہیں اوہ بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ والد کو راضی کرنے میں پانچ سات منٹ لگ جاتے ہیں امہ تو ڈیڑھ دو منٹ میں راضی ہو جاتی ہے اببہ جی کو پانچ سات منٹ لگتے ہیں کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے کچھ دلائل دینے پڑتے ہیں لیکن والدہ کے لئے تو کچھ بھی نہیں آپ نیرہ جا کے پیروں میں بیٹھ ہی جائیں کچھ بھی نہ کریں آپ پورا روئے نہ رونے والا مو ہی بن جائے تو امہ تو نرم ہی نرم ہے جس وقت جو مرضی آپ کرا لیں ہو گیا اللہ تبارک و تعالی بلا مثال و بلا تشبیح سمجھانے کے لئے ارز کرتا ہوں اللہ بھی بعض معاملات میں اپنے بندوں سے نراز ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہے وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہیں وہ فرماتا ہے کہ بداہدیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا اللہ تبارک و تعالی بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے نراز ہو جاتا ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے 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 کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا نراز ہوتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تمہارے لئے جہنم کا فیضلہ کر دیتا ہے اس لئے پہلے تولو پھر بولو خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وارث شاہ مان کری نہ وارث شاہ دا کوئی ایسی بات نہ تمہاری زبان سے نکلے اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے بعض لوگوں کا تم بات کرتے 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 ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لئے جنت کا فیضلہ فرما دیتا ہے مسلمان کو اب یہ حکم ہے اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر خیالات پر نگاہوں پر زبان پر کانوں پر تھوڑی توجہ دے بے لگام نہ بنے بے ترتیب نہ بنے جو طبیعت میں آئے کر نہ گزرے تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب نراض ہو جاتا ہے ان کاموں کی طرف بڑے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشاد فرمایا بعض احادیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں جس ترتیب سے ہم روتے ہیں جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں خدا ان باتوں سے پاک ہے اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا علماء تفسیر نے لکھا مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے یہ مطلب ہے ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا بڑا راضی ہو گیا وہ مسکرات دیا اپنے بندے پہ اور ایک کس کا مانا خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مسند امام احمد بن حبل میں حدیث ہے حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں شہیدوں میں افضل کون ہے تو اللہ کی حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں وہ ہلا نہیں پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہدہ میں افضل ہے حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ خیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا جس پر اللہ دنیا میں مسکراتیا اسے کوئی حساب تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے ایسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کی نہیں کسی کو راضی کیا جائے یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے یہ کرتے ہیں ہم اس کے لئے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں برادری قبیلہ علاقہ بستی لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہے ہیں کرتے ہیں نا یہ سارے کام اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں کیا کریں گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں زیدہ سمجھ میں آئے گی چھوٹا بچہ خوش رہے آپ اس کے لئے محنظ نہیں کرتے وہ چھوٹا ہے اس کو خوش کرنا فرد ہے اببا پہ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹسیکل لینا ہے چھوٹا ہے چلائی نہیں پائے گا تو اببا پھر اسے راضی کرتا ہے کہتا بیٹھے چھوٹا سائیکل لے لے چل میں تجھے اڑانی والا جہاز لے دیتا ہوں مقصود کیا ہے کہ اس کو نراز نہیں کرنا یہ روئے نہ اس کا دل نہ ٹوٹے ہو یارو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں اگر چھوٹے بچے کے لئے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو میرے اببا جی نا اپنے نوازے کے لئے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا بڑا ہی کھیلا بڑا ہی کھیلا تو اببا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گھن میرے بچے کو پسند بڑا ہے نا پہ پورے کچھڑے نینے دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے چھوٹا بچہ بھی نراز نہ ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے چوکلٹ لے جاؤں فلان چیز لے جاؤں آئس کریم لے جاؤں تو ایک بچے کے لیے گھر کے لیے سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا جسے راب راضی ہوتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے بتاؤں وہ کون کون سے کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے یا رسول اللہ ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے آدھی رات ہے رات کا پچھلا پہر ہے اس نے اٹھ کے وضو کر لیا مسلح پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے مسکراتا ہے اللہ یہ تو سونے کا ٹائم تھا یہ تو گیری نین آنے کا وقت تھا رات کا پچھلا پہر رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں ویان جگاوے اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے اللہ مسکراتا ہے اور سننا میرے بھائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لئے صفحے بناتے ہیں ترتیب لگ رہی ہوتی ہے اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے قیام کریں گے رکوع کریں گے سجود کریں گے فرمایا جب مومن صفحے بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے مسکراتا ہے کمال ہو گئے عروج بندگی کا جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے مسکراتا ہے اور میرے نبی پاک علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لئے صفحے سیدھی کرتے ہیں آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آگئے یہ صفحوں میں کھڑے ہوں گے ترتیب سے لڑیں گے ترتیب سے گلہ کاتیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے فرمایا جب جہاد کی لوگ صفحے بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکراتا دیا اوہ یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چوٹا تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہس پڑے جو اس کی شان کے لائق ہے کیا اس بندے کے نصیبے ہیں کیا اس کے مقدر ہیں آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں آپ دیکھیں نا یہ دیس آپ نے سون لی اب ہم نے نا اس طرح صوفیں نہیں بنانے گی اس طرح ساری دنیا اب آپ ذرا صوفیں بھی شوق سے بنائیں گے آپ ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگاؤں جن سے دیکھ رب مسکراتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا ہم توبہ کا رٹہ لگاتے ہیں یا اللہ میری توبہ اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ انہیں ساری شب برات رو کے گزاری گیا بتا سویرے جھوٹ جھوڑنے کا ارادہ ہے تیرا آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا ملاور تو نہیں نہ کرے گا یہ توبہ ہے اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر یہ توبہ کرٹا ہے جتنا مرضی لگاؤ حضرت علی بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے میں مولا علی کے ساتھ تھا مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لئے ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ ان الخطا تو مانتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے تیرے علاوہ بن ربیہ کہنے لگے حضرت مسکرائے کیوں ہو فرمانے لگے ایک دن میں حضرت علی کے ساتھ اسی طرح آیا تھا اسی طرح حضرت علی نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لئے اور پھر حضرت علی مجھے دیکھ کہ مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے اور مسکرائے فرماتا ہے دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں یہ میں پتا ہے تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ آؤ تو سعی دعا سو لے کر اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے جن لیا کترے دگرے میرے کے انفال کے دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چون لی سنو نا حضور اس استقفار کو اللہ یار رات کو توبہ کر کر سونا چاہیے ہمیں کچھ غلطی ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہماری مجبوری ہوتی یہ ٹوٹ جاتے رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استقفار پڑنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نفس کا ساتھ ہے خواہشات نفسانی مالک معاف کر درد سے توبہ رسم نہ ہو کہانی نہ ہو لفظ نہ ہو جملے نہ ہو اور جناب ایسے لوگوں کے بیٹ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں آپ اکیلے اپنی چار پائی پہ بستر کے اندر مو دے کے بھی درد سے کہیں گے نہ معاف کر دے تو وہ تو مہربان ہی بڑھا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ سستانے کے لئے آرام کرنے کے لئے اونٹنی سے نیچے اترا اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرانے کے نیچے رکھی ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی گائب ہے سہرہ میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ دائیں نہ بائیں کھانے کو روٹی نہیں پینی کو پانی کا کترہ نہیں تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا تھک گیا کریم محبوب فرماتے وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آکے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا انتظار کرنے لگا کہ موت ہی آئے گی آخری وقت ہے نہ میں پیدل یہ سہراک راز کر سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں نہ کھانا نہ پانی سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کڑی تھی حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نہ اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی یا رسول اللہ جی سے نئی زندگی مل گئی ہے آپ دیکھیں نا سورے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے گردے میدہ جگر ہر چیز باہر والے بھی آگئے یہ محول کجیب رنگ اختیار کر گیا اچانک ایک ڈاکٹر نے آکے کہا نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی مجھے بتائی یہ انداز کیا ہوتا ہے بغیر دعائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا اوہ میں تو بھچ گیا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آگیا حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی جب کوئی رب کا گناہ گار بندہ آکے توبہ کرتا ہے رب کو اس سے کئی گناہ زیادہ خوشی ہوتی ہے میرا بندہ آگیا میرا بندہ آگیا میرے گھار آگیا اس نے آنسو بہائے ہیں اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں تیرا ہی رزق کھاتا ہوں تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں تیرے نام سے میری سانس چلتی ہیں وہ آگیا فرما اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہ گار آکے توبہ کرتے گناہ گار آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں لیکن ہم رسم آدھا کرتے توبہ نہیں کرتے ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہم بندہ کوئی نراز ہو جائے تو ہمیں کونی نیند آتی اس کے گھر چلے جاتے ہم اپنے سارے رشتوں کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہمیں پتا ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں فلان شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجہ بھیجتا ہوں بھائی بھیجتا ہوں ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹ پھر کروڑ روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹلوں کی دوانیاں اثر نہیں کرتی وہ روٹ جائے تو پھر انسان اس طرح سے فسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا خدا رہا خیال کریں دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے رب ورسول نراز نہ ہونے پانے اس کا خیال کریں حضور فرماتے ہوں مسکراتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے میرے عزیز رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے ان لوگوں کے تذکرے کی ہے جنہیں دیکھ رب مسکراتا ہے ہم نہ گناہ گاروں پر بھی فتوہ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور نیکی پر بشارت دینے میں بھی جلدی کرتے اللہ کے یہ اماری ذمہ داری نہیں بہتا نہیں اللہ تعالی کس کو کب توفی کے توبہ دے کے اپنے قریب کر لے لیکن بڑی جلدی ہے بڑی جلدی نکالنے کی یہ تو میرے رب کریم کا کرم ہے جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے احتا کرے لیکن کچھ لوگ نہ بڑے پکے پکے ہو گئے ہیں کہ شاید میں ایسے ہوچ رہا ہوں وہی درست ہے کبھی کچھ چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں لہذا خدا کی رحمت پر بھروسہ حضرت بہول اللہ نقش بن بخاری رحمت اللہ فرماتے میں حاج کرنے گیا تو میرے دل میں خیال ہے یہاں بھی اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی دنیا داری کر رہا ہے لیکن فرماتے حاج سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا وہی بندہ سارا کچھ رب کی بارگاہ میں خیرات کر رہا ہے اور سینکڑوں غریب حاجی ہیں جن کو پورے پورے خرچے دے رہا ہے تو میں نے وہی اپنی سوچ سے توبہ کی کہ میں کہاں تھا بڑی جلدی کھڑے نہ ہو جائیں حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ اپنی ایک خاتون کے گود میں سر رکھ کے بیٹھا اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے میرے دل میں مازاللہ خیال آیا کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ ہے اور پاس بوتل بھی پڑی ہے جانے شراب ہے کہتے میں سوچ ہی نکالا پھر تیسرہ نکالا ایک بندہ رہ گیا کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہ گار سمجھ میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھا ہوں آپ نے جو سوچا چلیں یہ چوتھا بندہ آپ نکال رہے کرے نا یہ کام بڑے بھولے بھولے بڑے اللہ والے ریاض آپ اس نے چھلانگ لگائی چوتھا بھی نکال لائے اور کہنے لگے حضور آپ نے جلدی کی سوچنے میں یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے ہم ماں بیٹے کا یہ مشکلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آکے لوگ مسافر اترتے ہیں اور یہاں سے کسی کا گھر سو میل ہے کسی کا دو سو میل ہے ہم صبح سر کا خجور روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں مسافروں کی نوکری کرتے ہیں کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں حضرت خاند حسن بسری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی انہوں نے مانگ لی نا مزور ایک چیز بار ہم کو نہیں تیار مانگ ناظر ہوتا ہے جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا سنیں حضور کیا فرماتے ہیں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند امام احمد بن نبل دیکھئے فرمایا رب اس وقت بڑا ہی مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا مقتول بھی جنت میں جائے گا یا رسول اللہ مقتول تو گیا یہ قاتل کیسے چلا گیا حضور فرماتے ہیں جائے گا اور جائے گا رب مسکرائے گا جو اس کی شان کے لائق ہے یا رسول اللہ کس طرح تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے ایک مومن کو قتل کیا تھا وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا اب اللہ نے بعد میں اسے توبہ کی توفیق دے دی پہلے اس نے کلمہ پڑا پھر یہ میدان میں اترا کافروں سے لڑا یہ شہید ہوا رب نے اسے بھی جنت دے دی قاتل بھی جنت میں مقتول بھی جنت میں اور بعد اتنی انوکیہ ہے کہ رب دیکھ کے مسکر آرہ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے ہم جلدی میں ہیں ہم انتظار نہیں کر رہے کہ شاید توبہ کر جائے ہم انتظار نہیں کر رہے لیکن میرے عزیز اتنی جلدی نہ کریں سوچوں کا صاف ہونا ذہنوں کا پاک ہونا اور لوگوں کے بارے میں گمان کا اچھا ہونا آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اسے کہیں تینشن بڑی ہے میں ان کے مزمین پڑھتا رہتا ہوں وہ سب سے پہلا سبق آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ اچھا سوچا کریں اچھا سوچنے سے بندہ تندرست رہتا ہے کس سے بندہ تندرست رہتا ہے واقعی یعنی اس والے پڑوسی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے گھر اپنی برادری قبیلے کے بارے میں بھی اچھا سوچیں جو قبیلے کا نہیں اس کے بارے میں بھی چلیں تھوڑا سا اچھا سوچ لیں اپنے بارے میں تو اچھا سوچ ہے بڑا میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں سمیت اپنے آپ سے بڑا پیار کرتے اور دوسرے کی ایک غلطی نظر آجائے تو ہمیں گھنانے لگ جاتی آپ جلدی نہ کریں مالک نے موقع دیا ہے بندوں کو نہ وہ کسی کا رزق چھین رہا ہے نہ سانسے چھین رہا ہے وہ اپنی زمین پر چلنے بھی دے رہا ہے رہنے بھی دے رہا ہے تو جب اس نے موقع دیا آپ بھی تھوڑا موقع دیں اللہ بڑا کری میں دروازے کھول لے گا اس کے بندے اس کی بارگاہ تک پہنچیں گے بدگمانیاں اور پھر بدگمانیاں کا عروج اور اس لیول تک جا کے بات کر دینا ہے کہ جہاں سے خوف آئے کہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیئے رسول کائنات سرور دعالم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم فرماتے کہ اللہ مسکراتا ہے دیکھو ہمارے ہاں ایک اور بھی مسئلہ بن گیا میں نے کچھ لوگوں کو پکا میرے پیارے محبت ہے مجھے تو میں چونکہ آپ میری کلاس ہیں میں مشاہداتی اور تجرباتی باتیں بھی کر لیتا ہوں اسی کی روشنی میں کئی دفعہ گفتگو بھی تیار کرتا ہوں کچھ لوگوں نے پکا ذہن بنا لیا یہ کہنے کہ ہاتھ بڑا تانگ پکا آپ جس وقت پوچھ لیں ان کا ہاتھ اور بڑا ہی دیدہ تانگ آپ یقین کریں بہن کا جو خامند ہے وہ کہہ رہا جا عیسیٰ لے کے آ تیرے بھانیوں نہ بند کرو میربانی کرو اور بھائی سے بات کرتی ہے تو کہتا ہے آتی بڑا تانگ ہے تو ٹھیک ہوگا تو دے دوں گا نہ کریں یہ ظلم ہمارے اپنے تڑپتے رہتے ہیں اور ہماری دولتیں اندر پڑی رہتی ہیں ہمارے اپنے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں لیکن ہم بڑے بہانے ہمارے پاس کہتا ہے یہ نکمہ ہے یہ نکھٹو ہے یہ کام نہیں کرتا اس میں فلانا ہے میں نہیں ساتھ چلنا اسحار جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے اسحار جب کسی کے لیے آپ حساس ہوتے تو آپ کو بھی سرور آسل ہوتا ہے نہ کریں یہ کام کہ آپ کو اللہ نے وسط دی اور ہر وقت آپ ہاتھ ہتام گونے کا رونا رو رہے ہر وقت آپ یہ کہہ رہے میں بڑی آزمائش میں ہوں تو خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی تو اتنے جھوٹ بولنا صرف اس لیے کہ میرے پیسے بات جائیں صرف اس لیے کہانی سنانا کہ بڑے خراب ہیں کہ کوئی بندہ میرے سے کچھ تھوڑا بہت قرض نہ مانگ لے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میمان آگیا بخاری مسلم ہے حضور نے ازواج متحرات کے گھروں میں پیغام بھیجا کچھ چیز ہے زیافت کے لیے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں فرمانے لگے تم میں سوکو بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائیں ایک صحابی اٹھے فوراں حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں فرماتا ہے میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے صرف بچوں کا کھانا صبح ناشتہ کر لیں گے تو کہنے لگی آپ کیا کھائیں گے تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ تو کھائے گی مہمان جو نبی پاک کا ہے کہا اچھا اب ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سو جھی آپس میں کہتے ہیں کھانا لگا دینا کیونکہ ایک قاد بندے کا کھانا رکھنا اور چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں گے تو نہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اہلیہ اٹھی کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں اس وقت ہوا جب چراغ بھی بند تھا اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی فرماتے ہیں صبح کے اجھالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرما رات جو تم نے کام کی ہے نا اسے دیکھ کے میرا رب بڑا مسکرایا ہے اللہ بڑا مسکرایا ہے اللہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نہ چوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں یہ شان ہے صحابہ کی نبی کریم علیہ السلام نے فرما جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو دوسروں پر احسار کر دیتے ہیں قربانی دیتے ہیں رب مسکرایا ہے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں اور بہن آکے منت کر رہی ہے بھائی بڑے خراب ہیں تھوڑی سی مہربانی کر تو کہتے ہیں بہن پڑھدہ یہ بس کیسے بتاؤں تجھے کیا بتاؤں کام کتنی مشکل سے چلتا ہے یہ پڑھدہ یہ بس بہن اگر تُو نے کہا ہے نا پچاس ہزار تو میں زیادہ نہیں کوئی بیس کو دے دوں گا تجھے وہ بھی خاصی نیکی کر کے وہ بھی بتا سکھا کے رات امہ پہلہ سے سان چڑھاؤں گا اب پہلہ سے چڑھاؤں گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ تعاون کر رہا سارے علاقے کو ویسے بتاؤں گا اور وہ گریب بیچاری بیس ہزار لے کے گھر گئی ہے پہ اس سفارشیں کر رہی ہے کہ میربان نہیں کرو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو پہلے بیوی کو پکڑھاتے تون دے اس لیے کہ پھر وزیراعظم تو ڈنڈا نکال لے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر گھر میں رہنا لہذا یہ تو آگے لگ یہ کیا لہجہ ہے آپ کا یہ تو کسی کو بھی دیں تو چھپا کے دینے کا حکم ہے کسی کو بھی دیں تو ہمیں حکم یہ ہے کسی دینا ہے الٹے کو خبر اور یہ جو بلکل ہی آپ نے ان پر تو پردہ پوشی آپ کے لئے ویسے ضرورت تھی میرے عزیز رب مسکراتا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ عامال ہمیں بتائے جن پر اللہ مسکراتا ہے خوش ہوت اور بعض لوگوں کو حضور نے نامینیٹ کیا حضور سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی نوازیم صحابی تھے یہ وہ خوبصورت صحابی ہیں جن کے جنازے کو کندہ میرے نبی پاک نے عطا فرمائے حضور نے کندہ عطا فرمائے کمال ہو گئی نرخ بازار محبت کا انوکھ ہی ہو گیا خود خریداروں میں شامل آک مولا ہو گیا حضور نے کندہ دیا حضور سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی انہوں کا جب جنازہ اٹھا ان کی والدہ رو پڑی بڑے درد سے روئی مات ہی نا ان کی آواز جب حضور تک گئی تو نبی پاک نے فرمائے آنسوں کو روک لے آواز کو کم کر لے تیرے بیٹے کی تو جب رو پرواز ہوئی ہے تو رب مسکر آیا جس کے آنے پہ رب راضی ہو مسکر آ دے جو اس کی شان کے لائق ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے جانے پر رب وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو ہوگے اور کہنے الویدہ سرکار خود تشریف لائیں گے اور درویش کہنے لگے بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جی تازہ پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے جنازہ اور عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے فرمایا کہ ان کے تو جانے پہ رب کریم اور حضور نے دعا بھی دی حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ سیابی تھے ان کا وصال ہو گیا تو حضور نے دعا بھی دی فرما یا اللہ جب میرا طلح آئے نا تو اس سے مسکرہ کے بات کرے جو تیری شان کے لائق ہے لائق جو توبہ صحی کریں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے جو نماز کے لیے صفحے بنائے رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے جو جہاد کے لیے صفحے بنائے رب دیکھ کے مسکراتا ہے جو لوگ صبح پچھلے پہر اٹھ کر رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے بہت بڑی فضیلت ہے اللہ ان سارے کاموں میں سے کسی ایک کام پہ ہمیں بھی لگا دے تاکہ یہ فضیلت اللہ ہم گناہ گاروں کے اسے میں بھی فرما دے آخر دعوی الحمد اللہ رب کامی ہے ہم آخر ڈیو ہم میرے گناہ کر